محبت رسول کی محبت رسول کی محبت رسول کی بیسیت مسلکِ عالی حضرت خیز آنے عالی حضرت حدیبِ علیہ سبنکاری امتیاز صاحب کے ملا زندارِ تبیر زندارِ رسالت عالی حضرت قریب پرنور حبیلی کی طرف خود بخود جانے لگے لوگ پرینی کی طرف خود بخود جانے لگے لوگ پرینی کی طرف میرے ہاتھوں کی لکیروں میں رضا لکھا ہے میرے ہاتھوں کی لکیروں میں رضا لکھا ہے غور سے دیکھ ذرا میری ہاتھیں بھی کی طرف الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعالمین ولہو الكبریاء فی السماوات السبع والارضین هو الذی ارسل رسولہو بالہدہ و دین الحق المتین لیزہرہو علا الدین کلیہی الیوم الدین لا الہ الا اللہ الملک الحق المبین والصلاة والسلام علا سید الانبیاء والمرسلین الذي كان نبی و آدم بين الماء والطین محمد رسول اللہ الصادق الواد الامین وعلا آله و اصحابه و اتباعه الراشدین المرشدین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون الساجدون الامرون بالمعروف والناہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ و بشر المؤمنین آمنت باللہ صدق اللہ لزیم قال جبریل علیہ السلام یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم عش ما شئت فإنك میت و احبب من شئت فإنك مفارقه و عمل ما شئت فإنك مجزگ به آمنت باللہ ما جاء به النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا خدا بحرِ جنابِ مصطفیٰ امداد کن یا رسول اللہ از بحرِ خدا امداد کن یا شہیدِ کربلا یا دافعِ کربو بلا گلخا شہزادِ گلگو قبا امداد کن خدا شاہد ہے وہ بازار نکتا ہے مدینے میں جو دنیا میں نہیں ملتا وہ ملتا ہے مدینے میں اور کرم اتنا سرِ محفل میرے سرکار ہو جائے نگاہیں منتظر رہ جائیں اور دیدار ہو جائے غلامِ مصطفیٰ بن کر میں بک جاؤں مدینے میں محمد نام پر سودا سرِ بازار ہو جائے حاضرین معروضات سے قبل ایک مرتبہ پوری امانداری کے ساتھ اور پوری وفاداری کے ساتھ رسول اور آلِ رسول کی بارگاہ میں درودِ پاک کا حدیعہ پیش کریں پڑھیں اللہمہ صلی علیہ صلی علیہ صلات و مسلاما علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ علیہ وسلم ابھی وقت زیادہ نہیں ہوا ہے سالے دس بجے ہیں تو آپ لوگ سالے دس بجے تک بڑی زور زور سے راستوں میں باتیں کرتے ہو کھڑے ہو کر نہیں گھروں میں بھی تو محفلِ رسول میں اتنا سنناٹا پھر کس لیے ہے یہ تو وقت ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس وقت میں سو جاتے ہوں تو میں اپنی گفتگو کا آغاز ایک مطلعہ ایک شیر پڑھ کے کروں گا اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات محبت سے سنیں گے سنیں گے نہیں تو ذرا محبت سے بولیے سبحان اللہ ابھی سردی اتنی نہیں ہے جتنی آپ محسوس کر رہے ہیں ایسا بھی نہیں ہے کہ انکار کیا جائے لیکن پھر بھی جب عشقِ رسول کی گرمی ہو تو یہ موسم کی سردی اثر نہیں کرے گی تو ذرا تڑپ کے کہیے سبحان اللہ محترم قاری غلام رغبانی صاحب جتنے خوبصورت یہ ہے نا اتنے ہی خوبصورت الحمدللہ اندر سے بھی دل بھی بڑا خوبصورت ہے اور ہمارے مولانا ساجد رضا صاحب سنبلی بہترین ناتیں آپ نے سنی ان کی آواز الحمدللہ جواب نہیں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں اور یہ ہمارے نازم صاحب ہیں ان کا نام بھی نازم ہے اور کرتے بھی نظامت ہیں چھوٹا پیکٹ وہ بڑا دھوان کا ہے نہیں تو ان کا جسم دیکھ کے آدمی یقین نہیں کر سکتا یہ ایسا بھی کرتے ہیں اللہ سب کی محنتیں سب کی کابشیں خبول کریں ادھر بھی ہمارے بھائی تشریف فرمائے کاری اسمان صاحب میں حضرت کے نام سوا بہترین لگوں کے بہرحال یہ سب میرے لئے لائقے سب تازیم و تقریم ہیں اور آپ سب لوگ رمضان بھائی نے یہ محفل سجائی ہے ان کے والد مرہوم کی یاد میں ان کے چھلوں کے موقع پر ان کے سال سواب کیلئے سب سے پہلے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالی مرہوم کی مغفرت فرمائے آمین زور سے کہیے اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے اور انہیں جنت میں اعلیٰ مقام اتا فرمائے میں ایک مطلع پڑھتا ہوں اور یہیں سے بس گفتگو کا آغاز کم وقت میں کوشش کروں کہ زیادہ آپ کی خدمت کر سکوں مطلع حاضر خدمت علماء کی توجہ چاہتا ہوں اور سب تمام سامعین کی پیش کرتا ہوں سمات کریں ایک مردبہ اور کہیں سبحان اللہ سرکار بلالی جے زبان میری ہے لیکن تمنہ ہم سب کے دلوں کی میں آپ کی تمنہ کو اپنی زبان سے اشار کے لبادے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں سرکار بلالی جے اکبار ندین کیا ہے سبحان اللہ بھئے ہم ہاتھ اٹھا اٹھا کے دعا کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے پھر جب آتا کی بارگاہ میں لو لگاتے ہیں تو پھر یوں کہتے ہیں سرکار بلالی جے اکبار مدین میں جنہیں مدینہ جانا ہے وہ پوری توجہ سے سنیں گے اور انشاءاللہ وہ بولیں گے بھی میرے ساتھ میں سرکار بلالی جے اکبار مدینہ میں سرکار بلالی جے اکبار مدینہ میں سرکار بلالی جے اکبار مدینہ میں ارے جنت کا کیا بات ہے سرکار اللہ جنت کا جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے ماشاءاللہ جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں زور سے بولو دیدار مدینے جنت کا دیدار باز لوگوں کو خلیش ہوتی ہے میاں مدینے کا ذکر کرتے ہو پھر جنت کا کرتے ہو جنت کہتے ہو مدینے کو مدینے میں جنت کا دیدار کہاں سے ہو جائے گا؟ کہتے ہیں کہ یہ تو صرف تمہاری عقیدت بولتی ہے نہیں نہیں جناب عقیدت تو ہے محبت تو ہے انسیت اور لگاؤ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ حقیقت بھی ہے عقیدت اندھی نہیں ہے بے شک بے شک مدینہ واقعی جنت ہے مدینہ بولو جنت ہے آپ کہو گے مولوی صاحب یہ بات آپ نے کہدی مگر دلیل دیتے ہیں سرکار کی حدیث سنیے تاجدار مدینہ دو حدیث ہیں میرے مصطفیٰ نے کیا فرمایا؟ تاجدار مدینہ فرماتے ہیں مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْ بَرِي رَوْزَةٌ مِرْيَازِ الْجَنَّةِ کیا بات ہے سبحان اللہ؟ اور دوسری حدیث ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا الْمَدِينَةُ قُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ سبحان اللہ تاجدار مدینہ ارشاد فرماتے ہیں میرے آقا کے نبی ارشاد فرماتے ہیں مدینہ کا کوئی خطہ نہیں ایک گلی نہیں ایک بازار نہیں بلکہ میرے آقا فرماتے ہیں اللہ نے سارے مدینہ کو جنت بنا دیا ہے سبحان اللہ الْمَدِينَةُ قُلُّهُمْ فِي الْجَنَّةِ سارے مدینے کو اللہ نے جنت بنا دیا ہے اور دوسری حدیث میں میرے آقا نے فرمایا مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْ بَرِي رَوْزَةٌ مِنْ لِيَازِ الْجَنَّةِ تاجدار مدینہ نے ارشاد فرمایا میرے آپ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کے تیارے پیغنبر فرماتے ہیں میرے نمبر سے لے کر میرے ہجرے تک جو یہ زمین کا ٹکڑا ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ دنیا کی زمین کا ٹکڑا نہیں ہے یہ تو اللہ نے جنت کی زمین کا ٹکڑا رکھ دیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کہتے ہیں نادان تیرا باپ مرے تیرا کوئی اپنا مرے یا تو مرے جب تم مرتے ہیں اسی زمین میں اسی مٹی میں مل جاتے ہیں لیکن میرے نبی کی شان تو یہ ہے میرے آقا کا مقام تو یہ ہے اللہ کی قسم تاجدار مدینہ دو جنت کے خطے میں آرام فرما رہے ہیں نبی کہاں آرام فرما رہے ہیں جنت میں اچھا ایک بات یہاں پہ مجھے یاد آئی زمین میرے آقا کی بارگاہ میں ایک ضعیف آئی اور وہ اللہ کے نبی کی بارگاہ میں عرض کرنے لگی اے آقا اے آقا اے پیغمبرِ خدا اے مہبوبِ قبریہ یہ بتائیے یہ جنت میں میرا ٹھکانہ کہاں پہ ہوگا اور کس کے ساتھ ہوگا تو تاجدارِ امبیاء نے ارشاد فرمایا کائنات کے امام نے فرمایا ایک موڈ اتھانا سرکار گا مسکرا کہ میرے آقا فرماتے ہیں ضعیفہ سے او ضعیفہ جنت میں کوئی بڑھا نہیں جائے گا وہ تو پریشان ہو گئی جیسے آقا میں جنت میں نہیں جاؤں گی پریشان ہو گئی آنکھوں میں آسو آگئے رونے لگی آقا کیا میں جنت میں نہیں جاؤں گی اللہ اللہ جیسے اس کی آنکھوں میں آسو آئے میرے آقا مسکرائے اور مسکرا کہ میرے آقا نے فرمایا اے ضعیفہ ارے پریشان کس لیے ہوتی ہے اللہ جنت میں پہچانے سے پہلے سب کو جوانی اتا فرما دے گا تو مطلب پوڑے سارے جوان ہو جائیں گے جنت میں جب پہنچو گے تو جوانی آ جائے گی اے لوگو اب باپ سنو توجہ سے جو میں کہنا چاہتا ہوں جنت میں پوڑا کوئی نہیں جائے گا پوڑا کوئی بھی نہیں جائے گا بلکہ جوانی لوٹا دی جائے گی اس لیے تو وہ نظارہ ہمیں آج بھی مدینے میں دیکھنے کو ملتا ہے جب جنت یہ جو جنت ہے نا مدینے میں جب اس مدینے میں کوئی پوڑا جاتا ہے یہاں چلنا بھی نہیں آتا ہو یہاں اٹھ ہوتا بھی نہیں سلیقے سے چل بھی نہیں پاتا لیکن جب مدینے میں جاتا ہے اللہ کی قسم وہ پوڑا وہاں دوڑتا ہوا نظر آتا ہے تو تالک جاتا ہے مدینے میں پہچا تو دیکھو جوانی لوٹا دی گئی ہے اس لیے کہ مدینہ جنت ہے اللہ کی قسم یہاں پوچا تو جوانی لوٹا دی گئی اور جب وہاں پوچے گا تو وہاں بھی جوانی لوٹا دی جائے گا سبحان اللہ ہم اس لیے تو کہتے ہیں جنت کا کرے ہم بھی دیدار مدینے میں سرکار بلالی جے اکبار مدینے میں اور پھر سب کے دل کی آرزو سب کے دل کی تمنہ ہے سب مدینہ جانا چاہتے ہیں نہیں بولو زور سے بولو سب جائیں گے انشاءاللہ سب جائیں گے انشاءاللہ سب جائیں گے انشاءاللہ ہر ایک کی خواہش ہے آئے پر روز پل ہر ایک کی خواہش ہے آئے پر روز پل ایک بار نہیں ایک بار نہیں آقا سو بار مدینے میں ایک بار نہیں آقا سو بار ایک بار نہیں ایک بار نہیں آقا سو بار مدینے میں آج کی محفل جو بنام جشن غوث الورا ہے دو نسبتیں اس محفل کو ہیں ایک تو یہ کہ یہ سرکار غوث آزم کی گیارویں کے تعلق سے بھی ہے اور پھر یہ رمضان بھائی کے والدِ گرامی مرہوم کی چہلن کے موقع پر ان کے اس حالِ سواب کیلئے سجائی گئی ولیوں سے ہم سب کو بڑی عقیدت ہے بڑی محبت ہے ہم بڑا پیار کرتے ہیں سرکار غوث آزم کا نام لیتے ہیں ان کی محفلیں سجاتے ہیں لیکن ولیوں سے محبت کرنے ہیں یہ بھی جاننا ہوگا کہ ولی کہتے کسے ہیں یہ بھی سمجھنا ہوگا کہ ولی ہوتا کون ہے اور پھر میری علماء یہ جو بیٹھے ان کی ہماری باتیں ایک طرف ہماری باتیں جب ہم اپنی بات کہیں گے آپ سے تو آپ کیلئے ضروری نہیں ہوتا آپ مان لیں ہر بات کو تسلیم کر لیں آپ کی مرضی ہے مانے نہ مانے لیکن جب بات قرآن کی آئے تو پھر ماننا ہی پڑے گا تو ہم قرآن سے پوچھتے قرآن تو بتا ولی کسے کرتے ہیں تو قرآن مجید نے پھر ولیوں کی خصوصیات بیان کی اور قرآن نے بتایا کہ ولی ہوتا کون ہے آج جو ہم نہ گیارویں کرتے ہیں ادھر غرید نواز کی چھٹی کرتے ہیں بعض لوگ تنقیدیں بھی کرتے ہیں مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ ہم کیوں کرتے ہیں اور ہم کن ولیوں سے محبت رکھتے ہیں کن سے عقیدت رکھتے ہیں ہم ایسے ویسوں اور جاہلوں کی عقیدت میں کچھ نہیں کرتے ہیں ہم غوثِ آزم سے پیار کرتے ہیں غوثِ آزم کی شخصیت کا نام ہے ہم تو مچھل مچھل کے کہتے ہیں جب ایسی محفلیں سے اس لی ہیں نا سرکار غوثِ آزم کی تو پھر سارے سنوی دیوانیں کہتے ہیں ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے آئیں گے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے آج محفل میں پیران پیر آئیں گے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ صدقتا ہے بدر منیر آئیں گے اور پھر جیسی محفل ویسی میں مان حق جیسی محفل ویسی میں مان آج محفل ہوں گے علی مرتضی کیا بات ہے واہ آج مہمان ہوں گے علی مرتضی آج مہمان ہوں گے علی مرتضی آج گھر میرے روشن زمین آئیں گے آئیں گے ایسا لگتا ہے بدر منیر آئیں گے قرآن ولی کسے کہتا ہے اللہ رب العزت کے کلام نے قرآن مجید نے ولیوں کی صفات بیان کی ولیوں کی خصوصیات بیان کی ولیوں کی کوالٹیز بیان کی اللہ کا قرآن کہتا ہے اللہ رب العزت قرآن مجید میں فرماتا ہے اتائیبون اللہ قرآن میں فرماتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے توبہ کیا کرتا ہے کون ہوتا ہے ولی؟ ارے بولو بھائی اللہ سے توبہ کیا ہوتا ہے اللہ سے جو توبہ کیا کرتا ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے توبہ کرنے والا ولی ہوتا ہے قرآن نے زاویہ دے دیا قرآن نے فکر دے دی ولی کون ہوتا ہے؟ تو پتا لگ گیا تساموٹی پہننے والا ہو یا بیس؟ گلے میں چاہے جتنی چین پہن لے یہ ولی نہیں ہو سکتا ولی کی کوالٹی یہ ہے کہ ولی اللہ سے ڈرتا ہے اور اس رب سے توبہ کیا کرتا ہے ہاں اے لگو آپ ولی کو پہچاننا ہو ولی کو سمجھنا ہو تو آپ دیکھنا قرآن کے مطابق اگر کوئی تمہیں ملے تبھی ولی تسلیم کرنے نہ ایسے ویسوں کو ایرے غیرے کو ولی تسلیم مت کر لینا اللہ اکبر کبیرہ غور فرمائیے اللہ کا قرآن کہتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جو توبہ کیا کرتا ہے اے لگو ہم غص اعظم کا نعم لیتے ہیں ہم غص اعظم سے پیار کرتے ہیں غص اعظم سے محبت کرتے ہیں آؤ ایک رواہت میں سناتا ہے وہ آپ کو ایک بیان کرنے والا بیان کرتا ہے کہنے والا کہتا ہے میں نے ایک انسان کو دیکھا میں نے کیا دیکھا وہ پتھروں پر سر رکھ کے رو رہا ہے اللہ سے توبہ کر رہا ہے اللہ کی بارگاہ میں ارز کر رہا ہے اے میرے مولا مجھے معاف کر دے اے میرے پروردگار مجھے بخش دے اے میرے مولا میری توبہ کو قبول کر لے اے میرے پروردگار مجھے بخش دے مجھے معاف کر دے اللہ اللہ وہ دیکھنے والا کہتا ہے وہ بیان کرنے والا کہتا ہے میں یہ سمجھا کہ شاید کوئی بہت بڑا دناگار ہے اس لیے توبہ کر رہا ہے اس لیے اتنا رو رہا ہے لیکن کہتا جیسے میں قریب گیا جیسے میں نے پاس جا کے دیکھا میرا کلے جانو کو آنے لگا میں حیران رہ گیا وہ رونے والا وہ گل گلانے والا وہ توبہ کرنے والا کوئی اور نہیں تھا وہ تمہارا میرا پیر وہ پیرو کپیر سرکار غوثِ آزم رو رہے تھے اے سنیوں اب سوچو ہم غوثِ آزم کی گیاروی بھی کریں ان کا نام بھی لیں اور پھر بھی توبہ نہ کریں ان کی سیرت کو نہ اپنائیں تو کیسی زندگی اور کیسی غلام آج دعویٰ بہت بڑا ہمارا اور نارے بڑے بڑے ہمارے مگر سیرتِ غوثِ آزم پہ ذرا بھی عمل نہیں کرتے اے لوگو غوثِ آزم کی محفل سے جیئے تو توجہ سے سنو کون ہے غوثِ آزم اور سرکار غوثِ آزم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہوں میرا کوئی نام لے نہیں سکتا غوثِ آزم کا نام وہ لیتا ہے جسے غوثِ آزم پسند کرتے ہیں اے لوگو اگر ہم غوثِ آزم کی محفل سے جائے بیٹھے ان کا نام لے رہے تو یہ تو پتا چل گیا کہ غوث نے ہمیں پسند کر لیا ہے سرکارِ بغداد نے ہمیں پسند کر لیا ہے لیکن اب ذمہ داری ہماری بنتی ہے کہ ہمیں جس نے پسندیا ہے ہمیں جس اللہ والے نے پسند کیا ہے اے لوگو ہمیں اس کی سیرت پہ بھی عمل کرنا ہے ہمیں بھی اللہ سے ڈرنا چاہیے اور ولی اسی کو تو کہتے ہیں جو خود بھی اللہ سے ڈرتا ہو اور دوسروں کو بھی یہی سلقین اور یہی ترغیب دیتا ہو یہ چلم میں کش لگانے والا ولی کیسے ہو سکتا یہ تو خود بھی نشیڑی دوسروں کو بھی نشیڑی بنانے میں لگائے اے ذرا ذرا سے بچے ہیں مار رہے بیٹھ کے ان ظالموں کا پاس یہ تو پیر دے تالے ہیں اور یہ جاہل جو ایسے پیروں کے مرید ہوتے ہیں یہ بھی برابر میں بیٹھ کرتے ہیں جیسے بابا دم لگائے گا لمبا کش کیجے گا ویسی کرامت ہوگی ابے احمقو یہ ظالم نشا کرنے والا اللہ سے ذرا نہیں ڈرتا اس کے دل میں اللہ کا خوف نہیں ہے کیسے ولی ہو سکتا ہے اے لوگو یاد رکھو ایسے جھوٹے ایسے مکار تمہیں بہت ملیں گے مگر ایسوں سے بچ کے رہنا اور سچوں کا دامن کام لینا اور یہ جو جھوٹی دکانیں کھولے بیٹھیں یہ کیا کر رہے میں بتاتا ہوں تمہیں ملک بورا گھومتے ہم حالات دے لیں یہ کسی کو سٹے کا نمبر دینے میں لگے ہیں کسی کو نشے کی عادت میں لگا دیا نئے نئے بچے جوان بچے نشا کرنے لگے کوئی گانجا کوئی چرس کوئی سمہک الگ الگ نشے کرنے لگے جہاں شہروں میں جا کے دیکھو دیہات میں دیکھو ذرا کوئی ایک کونہ آل کا مل جائے وہیں پہ بیٹھ کے چانو آ جاتے اے لوگو تمہاری میری ذمہ داری بنتی ہے اپنے بچوں کو غلط راست روکے نوجوان ہماری قوم کا مستقبلیں ان کو روکو برائیوں سے اچھائیوں کے راستوں پہ ڈالو اور ایسے ظالموں کی صحبت سے روک لو جو انہیں سٹے کا نمبر دیتے ہو جو انہیں کھیلنے میں لگاتے ہو جو انہیں برائیوں کے راستوں پہ ڈالتے ہو تم حیرت کروگے حیران گے جاؤگے میں خود ایک ایسے گاؤں کے اندر گیا ہوں جہاں پہ اتنا سٹا اتنا سٹا آدمی بھی لگا رہے ہیں اور ایسے ایسے ظالم بھی ٹہل رہے ہیں دھونی رمائے بیٹھے ہیں نمبر دے رہے نمبر اس گاؤں میں ایک کوئی فکر ہو گئی کوئی تھا بچارہ اس نے کہا یار کوئی جنسہ ہی کرا دو کوئی تقریر ہی کرا دو کم سے کم لوگ سمجھیں گے مولانا آئیں گے سمجھائیں گے بتائیں گے بھائی سٹے سے بچو برائی سے بچو مولانا کو بلا لیا جلسہ سجا لیا مولانا نے آکے تقریر کی اور دوران تقریر بچاروں نے اتنا کہہ دیا کہ اس گاؤں میں میں نے سنا ہے ننیانوے پرچھینٹ لوگ سٹے میں لگے ہوئے ہیں جتنے سٹورے بیٹھے تھے انہوں نے کا دے دیا مولوینے نمبر ننیانوے لگا دو ایسے ایسے ظالم بھی موجود ہیں ہر جگہ انہوں نے وہی دکھائی دیتا ہے ہر جگہ اور ایسے جراسین ہر جگہ ملیں گے تمہیں لیکن لوگوں بزرگوں یہ ہسنے کی بات نہیں رونے کی بات ہے آج ہماری نوجوان نسل جس کے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے تھا جسے مسجدوں میں ہونا چاہیے تھا جس کی پیشانے میں سجدوں کا نور ہونا تھا آج وہ سٹا کھیلنے میں لگ گئے آج وہ چوے میں لگ گئے آج وہ شراب پینے لگے آج وہ عبادتوں سے دور ہو گئے ہم مسجدوں سے دور ہو گئے اے لوگوں سوچنا ہوگا ہمیں اور فکر کرنی ہوگی اس قوم کو اس نوجوان کو ان لوگوں کو راہ راست پر لانا ہوگا یہ تمہاری میری ذمہ داری بنتی ہے اللہ اللہ غور فرمائیے اور غلط صحبتوں سے بچانا پڑے گا اے لوگوں سرکار غوثِ آزم کی محفل میں آئے ہو تو یہ بھی یاد رکھو کہ غوثِ آزم کی زندگی یہی تو پیغام دیتی ہے غوثِ آزم کی صیرت اپنے مریدوں کو یہی تو درف دیتی ہے اے قادریوں اے غوث کی جاردی کرنے والے صرف بریانی کھانے سے جنت نہیں ملنے والے بیشہ 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 یہ جو بھاگتے ہونا لمبے چاول دیکھ کے جدر موقع لگا ادھر نکل نہیں اور دو کو پکڑ کرنے جا رہے اس آدمے کے لمبے لمبے چاولوں کی بریانی ہے چلو اب ایمان کی کوئی فکر نہیں رہی اے لوگو یاد رکھو اسلام بریانی سے نہیں پھیلا اسلام تو حسین کی قربانی سے پھیلا ہے تو آؤ ان بارگاہوں میں آؤ اور بدلو معاشرے کے نظام بدلو طرز زندگانی بدلو اپنے آپ کو بدلو طرز زندگانی کو بدل ڈالو اللہ اللہ غلط روی سے منازل کا دور بڑھتا ہے مسافروں روی شے کاروان بدل ڈالو اللہ اکبر کبیرہ قرآن میں کہا ولی وہ ہوتا ہے جو توبہ کرنے والا تو ولی کا ماننے والا بھی توبہ کرنے والا ہونا چاہیے آج ہمارے دل میں بھی اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ کا ڈر ہونا چاہیے جب برائی کی طرف جا رہے ہو قدم تو دل میں اللہ کا خوف ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے پروردگار کی پروردگار دیکھ بیدار ہو جائے گا جب سینے کے اندر خوف خدا آئے گا اللہ کی قسم یہ سینہ نور نور خدا کے جل وہ سے جھگمگانے لگے گا منور ہو جائے گا تو پہلی صفت ولی کی کہ وہ توبہ کرنے والے اور دوسری صفت قرآن میں اللہ نے فرمایا العابدون سبحان اللہ اور بول دو کوئی پریشانی تو نہیں ہو رہی نہیں بیٹھے تو ایسی سخت سبحان اللہ بولتے argu قرآن میں اللہ فرماتا ہے ولی کی دوسری قوالیٹی ولی کی دوسری قوالیٹی یہ ہے کہ ولی عبادت کرنے والا ہوتا ہے ولی وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی سجدوں کی نور سے جگمگاتی ہو ولی وہ ہوتا ہے جو سجدے کرتا ہو ولی وہ ہوتا ہے جو عبادت کرنے والا ہو وہ ولی نہیں ہوتا جو کھائے یہاں پیے یہاں سوئے یہاں چلے پھرے یہاں گارڈن میں یہاں گھومے ادھر ادھر یہاں تفریہ کرتا پھرے اور نماز کا وقت آئے کہہ دے میں تو مدینے میں پڑھتا ہوں مکہ میں پڑھتا ہوں وہ ولی نہیں ہوتا ولی تو وہ ہوتا ہے جس کی پیشانی میں سجدوں کا نور ہوتا ہے اور ولیوں کی بارگاہوں سے یہی تو پیغام ملتا ہے اجمیر جاؤ کلیر جاؤ بغداد جاؤ جہاں بھی جاؤ کہ ولیوں کے آستانوں پہ تمہیں ساتھ ساتھ مسجدیں بھی نظر آئیں گی یہ خانقاہیں بھی آج تک پیغام دے رہی ہیں او آنے والوں آ رہے ہو اگر پہ نمازی ہو تو یہاں آنے کے بعد میں سر جھکا دو اور یہاں سے نمازی بن کے چلے جاؤ اور سمجھ رہے ہو یہ اتنا آسان نہیں کہ جنت ہی مل جائے گی گیارہ دیگہ بنالی تو جنت مل جائے گی آج میر کو گاڑی بھر کے لوگوں کو لے گئے تو جنت پکی ہو گئے ذرا تھوڑا سا کوئی کام کر لیا یہ جلسے میں بیٹھ کے دو چار بار سبحان اللہ پون دیا تو سمجھ لیا ہو گیا کام مگلے جلسے تک جنتی ہو گئے میرے بھائی اگر جنت ایسے ہی مل جاتی تو نماز کا حکم کیوں دیتا اللہ پھر تو ایسے ہی مل جاتی نہیں جنت پھر تو اللہ کیا دیتا ایسے مل جائے گی لیکن اللہ کے قرآن نے نماز کا حکم دیا اللہ نے نماز کو فرض کیا اس لیے کہ جب تک نماز نہیں پڑھے گے جنت کا خیال بھی مطلب اور سرکار کی حدیث سنو میرے سرکار کیا فرماتے بھائی وقت کم ہے برنہ یہ موضوع اتنا طویل ہے کہ اس میں میں آپ کو بہت ساری باتیں بتانا چاہتا تھا میرے آقا کیا فرماتے میرے مصطفیٰ فرماتے تین لوگ ایسے ہیں کتنے زور سے بولو تین لوگ ایسے ہیں کہ جنت تو بڑی چیز ہے میرے آقا فرماتے انہیں جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جو لوگ سمجھتے ہیں کہ آروی کر لی تو مل گئی جنت یا بس دو چار لوگوں کے ساتھ میں اچھے معاملات رکھ لیے تو مل گئی جنت یہ سب چیزیں ضروری ہیں ان کا ثواب ملتا ہے نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے غوث کی گیارنی کروگے غوثِ عاظم کا فیض ملے گا مشکلیں آسان ہوگی ثواب بھی پاؤگے اور سنو سنو یہ جتنے بھی کارِ خیر ہیں سب کے کرنے میں فائدہ ہوتا ہے مگر یاد رکھو جو اصل ہے وہ فرائض ہے اگر نمازی نہیں ہے آدمی اگر روزہ نہیں رکھتا اگر عابد نہیں ہے اگر گناہوں پہ نادم نہیں ہے اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو یاد رہے میرے آقا فرماتے تین لوگ ہیں جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی ان کو نہیں ملے گی پہلا کونے میرے آقا فرماتے پہلا وہ ہے جو نماز نہیں پڑتا اسے جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی بے نمازی کو جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اے لوگو اس بزن میں آئے ہو تو آج سے اہد کر لو اگر اب تک بے نمازی تھے تو آج نیت کر لو یا اللہ آج ہم تجھے حاضر و ناظر جان کر تیرے حبیب کو حاضر و ناظر جان کر مولا ہم یہ اہد کرتے ہیں کہ ہم آج سے نمازی بن جائیں گے بولو انشاءاللہ زور سے بولو انشاءاللہ آج سے عابد بن جائیں گے عبادت کرنے والے نمازیں پڑھنے والے بڑا برا حال ہے اس وقت میں یہ مولانا خاری ساجد صاحب بیٹھیں کواہی دیں گے کتنی جگہ ایسی ہے اللہ رحمہ فرمائے مسلمان بلکل لگتے ہی نہیں کہ یہ مسلمانیں کسی بھی انگل سے گھر میں اگر کوئی نمازی پہنچ جائے نہ کہ نماز پڑھیں گے مسلح دیجئے لوٹا لائیے حضور کا تو گھر میں مسلح تک نہیں ملتا لوگوں کے پھر تلاش کرتے گھر رہے کدھر رکھ دیا کدھر رکھ دیا کدھر رکھ دیا ادھر ادھر دھونڈا سارے میں دھونڈا مسلح نہیں ملا جب مسلح نہیں ملتا تو سوچتا ہے کہ بات خراب ہو رہی ہے نمازی کے سامنے وہ سوچ رہا ہوگا کہ ایسا مسلمان گھر میں نماز پڑھنے کے لیے مسلح بھی نہیں ہے تو جب غصہ آتا ہے تو بیوی پہ غصہ اتارتا ہے کدھر رکھ دیا تھو انہیں مسلح کدھر سمانی رکھنے نہیں آتے ایک بار خدا کا بندہ یہ نہیں سوچتا کہ جب میں نماز نہیں پڑھتا تو مسلح کیسے محفوظ رہے گا گھر میں ایسا حال تو بھائی نماز بے نمازی جو ہے نا اسے جنت تو بڑی چیز جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اور بے نمازی کون ہوتا میں بتاؤں آپ کو بے نمازی سے زمین بھی تھر رہا دیئے کامتی ہے سرکارِ عمرِ فاروقِ عاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بارگاہ میں خاتون آئی ایک ضعیف آئی آکر کہنے لگئی اے عمر مجھے انصاف چاہیے مجھے انصاف چاہیے حضرتِ عمرِ فاروقِ عاظم نے فرمایا اے خاتون یہ بتا کیسا انصاف کس انصاف کی بات کرتی ہے اللہ اللہ وہ خاتون کہنے لگی اے عمر میں دن بھر مزدوری کرتی ہو میں دن بھر محنت کرتی ہو سارے دن محنت کرنے کے بعد میں مجھے چند پیسے ملتے ہیں اس سے میرا گزارہ ہوتا ہے اس سے میرا کھانے پینے کا سب کام چلتا ہے کہنے لگی آج جب میں محنت مزدوری کرنے کے بعد میں اپنی مزدوری کے پیسوں سے میں نے تیل خریدا تیل کٹوری میں تھا پیالی میں تیل لے کر میں اپنے گھر کی طرف آ رہی تھی اجانک تھوکر لگی اور سارا تیل زمین پہ گر گیا اور جیسے تیل زمین پہ گرا زمین نے تیل کو فرم جذب کر لیا زمین کی یہ ہے نہیں جیسے بھائی زمین پہ کوئی چیز گرے گی تو زمین کو جذب کم گیا تیل گرا تو زمین نے اپنے اندر جذب کر لیا بات سمجھ رہے ہو کمی سمجھ رہے ہو ارہ ادھر ہی دیکھ رہا ہو کئی اور دیکھ رہا ارہ یہی ہو اللہ والو کئی اور ہو تو کور سے بولو سبحان سبحان اللہ تاک بندے ایسے بیٹھیں جیسے کہوں گے بہرے بیٹھیں دیکھیں نہیں رہے صلیقے سے سن لو توجہ سے عورت نے کہا عمر مجھے انصاف چاہیے انصاف کا کیسا کا تیل واپس چاہیے حضرت عمر نے فرمایا کہ چلو بیت المال سے پیسے دے دیتے تیل خرید لینا عمر نے کہا نہیں بیت المال کے پیسوں کا تیل مجھے نہیں چاہیے اے عمر میں نے جو محمد کر کے مزدوری کر کے پیسے کمائے تھے اس سے تیل خریدہ تھا مجھے وہی تیل واپس چاہیے کیا بہر اس کا مطلب وہ عورت سمجھتی تھی جانتی تھی اور اس کا اس بات پر یقین تھا کہ عمر چاہے تو زمین سے تیل بھی واپس دلوا سکتا ہے تو عمر کو یہ مرتبہ اس لیے ملا کہ حضرت عمر میرے آقا کے دامن سے ایسے وابستہ ہوئے اللہ کی قسم یاد رکھنا میرا جملہ جو میرے مستقی کا ظلام ہوتا ہے وہی تو کائنات کا امام ہوتا ہے بے شاہ جیسے اس نے کہا نا کہ انصاب چاہیے تیل وہی چاہیے واپس حضرت عمر فاروق آزم نے کہا ٹھیک ہے کلمدان منگوایا کلمدان کونسا کلمدان وہی جس کے بارے میں امام اہل سنت تاجدارِ بریلی سرکارِ آلہ حضرت کہتے ہیں نعمتِ بات تا جسم تو وہی شان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا کلمدان گیا کیا بات ہے سبحان اللہ حضرت عمر فاروق آزم نے کلمدان منگوایا اور آپ نے ایک کاغذ کی ٹکڑے پہ کچھ لکھا اس عورت کو دے دیا کہا جہاں پہ تیل گرا وہاں رکھ دینا وہ عورت لے کر گئے اس نے وہی پہ زمین کے اسی جگہ پہ رکھ دیا جیسی کاغذ رکھا زمین سے سارا تیل نکل کے باہر آ گیا سبحان اللہ تیل باہر آیا اس خاتون نے اپنی پیالی میں تیل کو واپس بر لیا اور پیالی میں کرنے کے بعد میں حضرت عمر فاروق آزم کی بارگاہ میں آ گئی آ کر کہنے لگی اے عمر ایک بات پوچھنے آئیو حضرت عمر نے کہا اے خاتون کیا تیرا انصاف نہیں ہوا کہنے لگی انصاف تو ہو گیا تیل تو مجھے مل گیا مگر ایک بات پوچھنے آئیو اب توجہ سے سننا دل پہ ہاتھ رکھ کے سننا میرے آقا سرکار عمر فاروق آزم کی بارگاہ میں اس عورت نے اس خاتون نے کہا عمر مجھے اتنا بتا دو نہ تو تم نے رہ ساتھ آئے نہ اپنے کسی نمائندے کو بھیجا بس ایک کاغذ پہ کچھ لکھا مجھے دیا میں نے زمین پہ رکھا زمین نے تیل واپس کر دیا نعرے تکبیر نعرے رسالت علماء اہل سنت قطیب زیوکار حضرت مولانا مفتی آفتاب صاحب قبلہ نعرے تکبیر ماشاءاللہ دیکھئے مفتی آفتاب صاحب قبلہ تشریف لے آئے ہیں اب میرے بعد میں انشاءاللہ بہترین خطاب آپ مفتی صاحب کا سماعت کریں گے اب یہ بزرگ ہماری محفل میں چلے آئے ہیں اور محفل مورانی ہو گئی ہے کہہ دو سبحان اللہ اب ایسے بد سمجھنا کہ میں نے انہیں بزرگ بتا دیا تو تم بڑا سمجھنے لگو نہیں نہیں آدمی عمر سے بولا ہوتا ہے علم سے بزرگ ہوتا ہے یہ علم والے ہیں بزرگ ہیں اور جو عمر میں بولے ہیں وہ بھی آگے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے ہم سب کو بھی سلامت رکھے ہیں آمین واضرت عمر فاروق اعظم کی بھارگاہ ہے اور وہ عورت کہنے لگی عمر مجھے بس اتنا بتا دو نہ تو تم میرے ساتھ آئے نہ تم نے کوئی نمائندہ بھیجائے کاغذ پر بس لکھا وہ کاغذ میں نے زمین پر رکھا زمین نے تیل دے دیا عمر یہ بتاؤ تم نے اس کاغذ پر لکھا کیا تھا آخر ایسا کیا اس کاغذ میں لکھا ہوا تھا اب توجہ سے سننا آپ سمجھنا کہ آخر ہم بالکل محسوس نہیں کرتے اور کتنی آسانی سے ہم اپنی زندگی کو کیسے کس مور پہ ہم کھڑے ہوئے ہیں گوھر کریں اللہ اکبر کبیرہ جیسے ہی اس خاتون نے حضرت عمر سے کہا کہ کاغذ پر کیا لکھا تھا حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے اوہ خاتون اوہ سعیسا میں نے اس کاغذ پر زیادہ کچھ نہیں لکھا تھا بس اتنا لکھا تھا اے زمین اس عورت کا تیل واپس کر دے ورنہ تیرے اوپر کسی بے نمازی کو دفن کروا دوں گا جیسے ہی زمین میں اتنا سنا تھرا گئی کانپ گئی اور سارا تیل واپس دے دیا اے لوگو جب زمین بے نمازی سے اتنی نفرت کرتی ہے اتنا تھرا پی ہے تو یاد رہے جب مرنے کے بعد میں بے نمازی زمین کے اندر پہنچے گا تو غور کرو یہ زمین اس کے ساتھ کیسا سلوک کرے گی تو جنت کی تمنہ سب کو ہے مگر جنت کیسے ملے گی نمازی بن جاؤ پریزگار بن جاؤ توبہ کرنے والے بن جاؤ کفتوں کو جلدی سے سمیٹ رہو تو پہلا آدمی کون نبی نے کیا فرمایا وہ توبہ توبہ بے نمازی بے نمازی جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی اس کو بولو زور سے نہیں ملے دوسرا کون ہے میرے آقا فرماتے ہیں دوسرا ہے شرابی شراب پینے والا جنت تو بڑی چیز ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی اللہ یہ جو مزے لے لے کے پی رہے جام بنا بنا کے یاد رہے نجس چیزیں اتنی گندی ہے اتنی گندی ہے تاجدار مدینہ میرے آق کے نبی فرماتے ہیں امام الانبیاء فرماتے ہیں اگر حلق کے اندر انسان نے ایک قطرہ شراب ڈالی موں کے اندر ایک قطرہ اگر حلق سے اتر گئی میرے آقا فرماتے ہیں اتنی گندی چیز ہے جس موں میں یہ ایک قطرہ آئے گی چالیس دن تک اس انسان کی نہ کوئی دعا قبول ہوگی نہ کوئی عبادت قبول ہوگی اللہ یہ بڑے بڑے شرابی مزے سے ٹیل ہے جام بنا بنا کے پی رہے اور پھر بڑے اونچے مفتی بھی بنتے ہیں راب کو جام پیے گا نشے میں دھت پڑا ہوگا سبے اگر آپ کو بڑا اونچہ مسئلے بتانے والا بنے گا پھر تو امام میں کمی نکال دے گا امام میں امام کا پیر سیدھا نہیں تھا اس کی انگلی ٹیڑی ہو رہی تھی اچھا یاد رہے میرے آقا فرماتے ہیں بے نمازی جنت تو بڑی چیز ہے جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا آج سے اسی وقت سے اگر کوئی شخص بھی ایسا ہو جو شراب یہ جو نام بدل بدل کے پی جا رہی ہے یہ نوجوان سمجھ رہے ہیں موٹا ہونے کا ٹونک ہے بیئر نام سے پی رہے ہیں چیز نہیں بدلے گی نام بدلنے سے نویت نہیں بدلے گی یہ بھی شراب ہے یہ گاؤں سے اکثر آتے ہیں شہروں میں کام کرنے کے لیے مگر شہر میں آتے ہیں میں کوئی پیکا دیتا ہے کہ ٹونک پی لے موٹا ہو جائے گا جب کاؤں کو جائے گا تو لوگ کہیں گے اللہ موٹا ہو کے آیا ہے مگر یاد رہے موٹا ہونے کے چکر میں تو اپنی دنیا اور آخرت میں کو پرباد کرنے میں لگائے میرے بھائی ابھی بھی وقت ہے بدلو اپنے آپ کو ان گندی چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اللہ اکبر اور تیسرا کون ہے میرے آقا فرماتے ہیں یہ تو بہت ہی خطرناک سنو میرے آقا نے فرمایا تیسرا وہ ہے جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو بازاروں میں چوراہوں پہ مارکیٹوں میں جس کے گھر کی عورتیں بے پردہ گھومتی ہو میرے آقا فرماتے جنت تو بڑی چیز ہے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی جوتے پہنے گا آدمی خرید کے لائے گی عورت کپڑے پہنے گا آدمی خرید کے لائے گی عورت اور پھر بڑی چترہ بنتی ہے بڑی چھلا پھر کہتی ہے ہمارے اس کے پاپا سے تو کچھ لینے ہی نہیں آتا میں ہی لے کے آتی ہوں اچھا تو بڑی اشیار ہو گئی اس کا پاپا تو بے وقوف ہے دنیا میں جا رہا کمارا لارا تجھے کھلا رہا بچوں کی پرورش کر رہا اسکول کی فیض دے رہا دنیا کے کام کر رہا یہ تو پاگر ہو گیا کاروار کر رہا یہ جوتے خریدنے میں یہ ہو گئی چھلا چپل خریدنے میں چھلا اور چار سو کے پانچ سو میں لے کے آ رہی ہے بزار میں جیسی پہنچے کی تو پتا ہے چکاندار کو کہ کیسے لینا چار سو کے ایک ہزار بتاتا ہے سیدھے یہ پانچ سو تک خرید کے لے آتی ہے اسے تو آدھے کرنے کا مزہ پڑا ہوا یاد رہے یہ جو بازاروں میں گھوم رہی ہے مارکیتوں میں گھوم رہی ہے تمہارے میرے اندر کی بات ہے یہ قوم کا درد ہے تمہارے میرے گھروں کا سب کا قصہ ہے ہمیں سمحالنا ہوگا اپنے معاشرے کو ہمیں بدلاؤ لانا ہوگا ہمیں انقلاب پیدا کرنا ہوگا بدلنا ہوگا ہمیں اے لوگو یاد رکھو چندک کے اگر طلبگار ہو تو اتنا تو کرو کہ گھروں کا ماحول اچھا بنا لو اولاد کو ایسا بنا دو کہ تمہارے جانے کے بعد میں وہ ہاتھ اٹھا کے تمہارے لئے دعا بھی کر دے ایسا نہ ہو کہ وہ شراب کے نشے میں پڑا ہو اور رمضان صاحب کے والد صاحب دنیا سے گئے لیکن بیٹا ایسا چھوڑ کے گئے جو محفل سجائے ہوئے ہیں خود بھی دعا کرتے ہیں علماء کو بھی بلا کے دعا کرواتے ہیں اور سنو جب ہم دعا کرتے ہیں کسی مرہوم کے لئے سرکار کی حدیث سنو آخری جملے ہیں میری گفتگو کے توجہ کرنا آج یہ محفل سجی ہے اور ہم سنیوں کا طریقہ ہے جب ہمارے یہاں کسی کا انتقال ہوتا ہے ہم سب سے پہلا کام یہی کرتے ہیں کسی کا انتقال ہوا ادھر ہم نے دعاوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہم دعائیں کیا کرتے ہیں اے لوگو یاد رہے ہمیں دعاوں کا حکم کسی اور نے نہیں اللہ کے پیغمبر نے دیا ہے رسول خدا نے دیا ہے اور فائدہ کیا جب کوئی بیٹا دعا کرے باپ کے لئے توجہ ہے جب کوئی بیٹا دعا کرے باپ کے لئے جب کوئی بھائی دعا کرے بھائی کے لئے جب کوئی رشتہ دار دعا کرے رشتہ دار کے لئے اللہ اللہ میرے آقا فرماتے ہیں حدیث سنو مگر اس سے پہلے یہ یاد رکھو مرنے والا بھی مومن ہو دعا کرنے والا بھی بولو بولو مومن ہو مرنے والا بھی مومن دعا کرنے والا بھی مومن تو دعا کا فائدہ پہنچے گا اور مرنے والا کافر ہو دعا کرنے والا مومن ہو تو دعا کا کوئی فائدہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں فَانْزَلَ اللَّهِ النَّعَالَ عَلَىٰ اَحْلِ الْقِبُورِ جب قبر میں اتنا نور آتا ہے تو وہ بھی حیران ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے من آئین علیہ آزا اے میرے مولا میری قبر میں اتنا اجالہ کیسا میری قبر میں اتنی روشنی کیسی اتنا نور کہاں سے آیا اللہ کی جانب سے اس کے کانوں میں آواز آتی ہے بھی استغفارِ ولدی کا لکا فرمان ہوتا ہے اے انسان تُو نے دنیا میں اپنا بیٹا چھوڑا تھا آج تیرے بیٹوں میں اپنے ہاتھوں کو اپھا کر تیری مغفرت کی دعا کی وہ مجھ سے کہنے لگا اللہ میرے والد کو بخش دے میرے والد کی مغفرت کر دے اللہ فرماتا ہے ادھر تیرے بیٹے نے دعا کی ادھر میں نے اس کی دعا کو تیرے حق میں قبول کر لیا اس کی دعا کی وجہ ہے کہ اب تیری قبر میں نور آ گیا ہے سبحان اللہ تو بچوں کو ایسا بنا کے جاؤ کہ تمہارے جانے کے بعد دعا کیا کریں اور جانا تو ہے دنیا سے سب کو میں نے خطبے کے بعد روایت پڑی تھی حضرتِ بلبلِ صدرہ جبریلِ امین اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے عرض کرتے ہیں اللہ کے نبی کی بارگاہ میں بلبلے صدرہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ اپنی امت سے فرما دیجئے اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے اللہ نے ساسی عطا فرمائی ہے دنیا میں چاہے جیسے زندگی گزار لے لیکن اتنا یاد رہے ایک دن مرنا ضرور ہے ایک دن موت ضرور آئے گی اور پھر فرمایا پھر عرض کیا کہ جیسا دنیا میں عمل کیا ہوگا کل ویسی ہی جزا ملے گی اچھے عمال ہے تو اچھی جزا اور عمال اچھے نہیں تو پھر سزا ہی ملے گی اسی لئے ماحول بدلیے اور غوثِ آدم کی محفل میں آئے ہو تو سرکار غوثِ آدم کی صیرت پر بھی عمل کرو وہ جو پالیٹیز ہیں نا بلیوں کی وہ میں پوری بیان بھی نہیں کر پایا میں اس کا ترجمہ آیت کا بتایا دیتا ہوں اور گفتگو ختم اللہ فرماتا ہے ولی وہ ہوتے ہیں جو توبہ کرتے ہیں ولی وہ ہوتے ہیں جو عبادت کرتے ہیں ولی وہ ہوتے ہیں جو اللہ کی حمد کیا کرتے ہیں ولی وہ ہوتے ہیں جو رکو کرتے ہیں ولی وہ ہوتے ہیں جو سجدہ کرتے ہیں ولی وہ ہوتے ہیں جو عمر بالماروس و نحیون عن المنکر جو برائیوں سے روکتے ہیں بھلائیوں کا حکم دیتے ہیں والحافظون لحدود اللہ جو اللہ کی حدوں کی حفاظت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ پھر انہی کو بشارت دیتا ہے وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ انہی مومنوں کے لیے جنت کی بشارت ہے اپنے آپ کو ایسا بنائیے اور ایسوں کا ہی دامن تھامیے انشاءاللہ دنیا سبر جائے گی آخرت بھی سبر جائے گی اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے بلند آواز سے میرے ساتھ مل کے کلمہ پڑھئے لا الہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وما علینا اللہ البلاغ السلام علیکم ورحمت اللہ موسیقی